بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب آپ کے میں سیدہ آبیدہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں آج ہم پڑھیں گے جماعت سوم مضمون اردو میں سبق نمبر اکیز احترام کرے یعنی عزت کرے تو آئیے دیکھتے ہیں اس سبق میں کس کا احترام کرنا ہے ہم نے کس کے احترام کرنے کے بارے میں بتایا جائے گا پیارے بچوں آج کا ہمارا سبق نمبر اکیز جس کا نام ہے احترام کریں یعنی عزت کریں تو آئیے بچوں ہم اپنا آج کا سبق پڑھتے ہیں بچوں ہم سب سے پہلے خاص الفاظ پڑھیں گے سہن جھنڈیوں بکری فسل احترام آئندہ تو بچوں یہ خاص الفاظ ہم اپنے سبق میں پڑھیں گے آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص الفاظ اس سبق میں کہاں کہاں استعمال ہوئے ہیں چودہ اگست کو راہم صبح جلدی جاگ گیا اس نے سب گھر والوں کے جاگنے سے پہلے پورے سہن کو جھنڈیوں سے سجا دیا امی ابو جاگ کر باہر آئے تو سہن دیکھ کر بہت خوش ہوئے جی تو بچوں چودہ اگست یعنی پاکستان کی آزادی کا دن تھا تو راہم صبح جلدی جاگ گیا اور اس نے سب گھر والوں کے جاگنے سے پہلے اپنے گھر کے سہن کو خوبصورت جھنڈیوں سے سجا دیا جو ہی اس کے امی ابو جاگ کر باہر سہن میں آئے تو سہن کو اتنا خوبصورت سجا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوئے شام کو بارش ہوئی تو سب جھنڈیاں پھیک گئیں کچھ یہاں کچھ وہاں بکری ہوئی پڑی تھی راہم نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو نانی جان گیلے فرش پر سے جھنڈیاں اٹھا رہی تھی وہ ان کی مدد کرنے کے لیے فوراں بھاگا بچوں جب شام ہوئی تو بارش شروع ہو گئی جس کی وجہ سے سب جھنڈیاں بھیگ گئی تھی اور ادھر ادھر بکھر گئی تھی راہم کی نانی جان نے گیلے فرش سے جھنڈیاں اٹھانی شروع کر دی جو ہی راہم نے اپنی نانی جان کو جھنڈیاں اٹھاتے ہوئے دیکھا تو وہ ان کی مدد کے لیے فوراں بھاگا آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا راہم نے نانی کے ساتھ جھنڈیاں زمین سے اٹھائیں اور ان کو گھر میں لایا اندر آ کر وہ بولا نانی ہم جھنڈیاں بعد میں اٹھا لیتے اگر آپ گیلے فرش پر فسل جاتی تو آپ کو چوٹ لگ جاتی نانی نے کہا راہم بیٹا آپ نے جھنڈیاں بہت شوق سے لگائی تھی لیکن وطن اور پرچم کے لیے محبت صرف جند گھینٹوں کے لیے نہیں ہوتی دیکھا بچو راہم اور نانی جان جھنڈیاں زمین سے اٹھا کر گھر لے آئے اور نانی جان کو کہنے لگے راہم کہ نانی جان آپ گیلے فرش سے فسل بھی سکتی تھی تو ہم جھنڈیاں بعد میں اٹھا لیتے اس طرح سے آپ کو چوٹ بھی لگ جاتی تھی نانی جان نے کہا راہم بیٹا آپ نے اتنے شوق سے جھنڈیاں لگائی تھی لیکن وطن اور پرچم کے لیے محبت صرف جند گھینٹوں کے لیے نہیں ہوتی دیکھا بچو کہ اپنے وطن سے محبت ہمیں ہمیشہ ہونی چاہیے اور جب جھنڈیاں لگائیں تو پھر ان کا خیال بھی رکھیں تاکہ جھنڈیاں زمین پر نہ گریں ٹھیک ہے ہمیں اپنے وطن کی ہر چیز کی حفاظت کرنی چاہیے آپ کو پتہ ہے نا بچو ہمارا وطن ہماری پہچان ہے ٹھیک ہے بچو ارے بچو نانی جان نے راہم کو بتایا ہمیں ہمیشہ اپنے پرچم کا احترام کرنا چاہیے اگر یہ پرچم کی شکل کی جھنڈیاں زمین پر گریں تو ہمارے پرچم کی توہین ہوتی ہے آئندہ اگر تمہیں کوئی بھی جھنڈی زمین پر گری ہوئی ملے تو اس کو اٹھا کر سنبھال لینا بچو بچو ہمارے لیے ہمارے پرچم کی عزت بہت ضروری ہے ٹھیک ہے نا بچو نانی جان نے بھی یہی کہا اور ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم اپنے پرچم کی حفاظت کریں ٹھیک ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ اگر پرچم زمین پر گرا ہو تو اس کی توہین ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو ہمیں بھی اپنے پرچم کی حفاظت کرنی چاہیے ہمارے ملک کی پہچان ہمارا پرچم ہے ٹھیک ہے نا ہم اپنے ملک کی پہچان کو کبھی بھی اس طرح سے زمین پر نہیں گرنے دیں گے ٹھیک ہے بچو ہمیں بھی کبھی اگر اپنا پرچم زمین پر گرا ہوا ملے یا جھنڈیاں زمین پر گری ہوئی ملے تو ہمیں فوراں اٹھانا چاہیے اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے ٹھیک ہے بچوں تو بچوں امید کرتی ہوں آپ سب بچے اس سبق کو خود سے پڑھنے کی مشک کریں گے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین